اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج یہاں پہ میں تیوری آف اٹومیٹا کی سیکنڈ ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے تیوری آف اٹومیٹا کی پارپوس کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس کو سٹاڈی کیوں کرتے ہیں آج یہاں پہ ہم لینگویج کی ڈیفرنٹ ٹائپز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے کہ ہمارے پاس لینگویج کی کتنی ٹائپز ہے اور اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹ جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر لینگویج کی بہت ساری ٹائپز ہے لو لینگویج انٹرمیڈیٹ لینگویج ہائی لینگویج لیکن یہاں پہ ہم لینگویجز کی دو امپورٹنٹ کیٹیگریز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ کٹیگریز ہمارے پاس ہے فارمل لینگویجز اور ساتھ ساتھ انفارمل لینگویجز ایک ہمارے پاس ہے فارمل لینگویج اور دوسرا ہمارے پاس ہے انفارمل لینگویج اب فارمل اور انفارمل لینگویج کو ایکسپیل کرنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لینگویج کیا ہوتی ہے تو جس طرح ہمارے پاس دیفرنٹ دیفنیشنلی لینگویج کے کیس آرصف کمیونیکیشن لیکن یہاں پہ تیوری آف آٹومیٹا میں ہم لینگویج کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ سیٹ آف وارڈز ہوتا ہے جو کہ کسی خاص رولز ریگولیشن کے مطابق الفابیٹ سے بنے ہو کس طرح یہاں پہ میرے پاس ایک لینگویج ہے سیمپلی میں انگلیش لینگویج کو لیتا ہوں تو انگلیش لینگویج میں ہمارے پاس جو الفابیٹ سے یہ تو الفابیٹ سے اب ان الفابیٹ کو ہم کسی خاص رولز ریگولیشن کے مطابق آپس میں کانکیٹینیٹ کرتے اور اسے وارڈز بناتے ہیں پھر وہ وارڈز ہمارے پاس مل کر سینٹینز بناتے ہیں پھر وہ سینٹینز ہمارے پاس پھر گراف بناتے ہیں تو لینگویج کو میں نے کس طرح ڈیفائن کیا کہ یہ سیٹ آف وارڈز ہوتے ہیں جو کہ سیٹ آف الفابیٹ سے بنے ہوں کسی خاص رولز ریگولیشن کے مطابق بارحال اس کو بعد میں پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے یہاں پہ میں فارمل اور ان فارمل لینگویج کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ان میں مین ڈیفرنس کیا ہے تو تیوری آف آٹومیٹا کے بیس پہ ہمارے پاس وہ تمام لینگویجیز جس کے لیے ہم میتیمیٹیکل مارڈل بنا ساکے فارمل لینگویجیز کے لاتی ہے یعنی پوائنٹ نمبر ون ایسی لینگویج جس کے لیے ہم میتیمیٹیکل مارڈل ڈرا کر سکیں فارمل لینگویج کلاتی ہے اب یہ میتیمیٹیکل مارڈل کیا ہوتا ہے میتیمیٹیکل مارڈل کے بارے میں ہم کامنگ ویڈیو لیکسر میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایکسپل کے ذریعے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سپوز کر لیں ہمارے پاس ایک لینگویج ہے جن میں سے جو وارڈز ہے وہ کچھ اس طرح ہے اینڈ سوان یہ جو سیٹ ہے یہ ایک لینگویج کو ریپریزینٹ کر رہا ہے اور اس میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ سٹرنگ ہے سٹرنگ یا وارڈ سٹرنگ اور وارڈ میں بارال ڈیفرنس ہے اس کو ہم اسی ویڈیو لیکسر میں بعد میں ہم ایکسپلین کریں گے یہ ہمارے پاس ایک لینگویج ہے جس میں ہمارے پاس سٹرنگ ہے اب اگر ان سٹرنگ پہ غور کیا جائے تو یہاں پہ ہر ایک سٹرنگ اے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور بی پینڈ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس بی کی جو کمبینیشن ہے وان ٹائم ٹو ٹائم تری ٹائم اور سوان تو یہ لینگویج کیا ہے اٹ کانسیسٹ آف سٹرنگز جو کہ اے اور بی سے بنے ہیں سٹارٹ میں اے ہے بعد میں ہمارے پاس بی ہے اور بی ہمارے پاس وان سے لے کر اینی نمبر آف ٹائمز پاسیبل ہے تو اس لینگویج کو اگر میں ماتیمیٹیکل مارڈل کی فارم میں ریپریزنٹ کرنا چاہوں تو کچھ اس طرح ہوگا دیکھتے جائیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں اے اور یہاں پہ بی اور یہاں پہ پلاس تو یہ جو ماتیمیٹیکل مارڈل ہے یہ بیسکلی ریگولر ایکسپریشن ہے ریگولر ایکسپریشن کو بعد میں ہم کامنگ ویڈیو لیکسر میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ ریگولر ایکسپریشن جو ہے یہ پوری کی پوری اس لینگویج کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں ماتیمیٹیکل مارڈل تو کوئی بھی لینگویج جس کو ہم ماتیمیٹیکل مارڈل کی فارم میں ریپریزنٹ کر سکے اس کو ہم کہتے ہیں فارمل لینگویج نیکس جو فارمل لینگویج کے ساتھ ریلیٹڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارمل لینگویج میں جو سٹرنگ ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے لیمیٹڈ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ خاص رولز کے مطابق ہوتی ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس لینگویج ہے کیا اس میں یہ والا سٹرنگ پانسیبل ہے اے فائی ٹائمز بی یہ سٹرنگ اس لینگویج سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں کس بیس پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے اے بی وان ٹائم بی یہاں پہ ٹو ٹائم بی تری ٹائم بی فور ٹائم بی انڈ سوان انڈ سوان کا مطلب ہے کہ فائی ٹائم بی سکس ٹائم بی انڈ سوان تو یہ سٹرنگ جو ہے یہ اس لینگویج سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو رولز ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سٹارٹ اے سے ہوگا بی پلاس کا مطلب ہے کہ ب کی اینی کمبینیشن یہاں پہ کہنے کا مقصد دیئے تھا کہ یہاں ہمارے پاس جو فارمل لینگویج ہوتی ہے اس میں اس سیٹ کے علاوہ کوئی دوسرا سٹرنگ الاوڈ نہیں ہوگا سپوز ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے ڈبل بی تو کیا ڈبل بی اس لینگویج کا حصہ ہے نہیں کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس سٹرنگ ہے وہ سب کے ساتھ اس سٹرٹ ہو رہا ہے جو ہمارے پاس انگلیش لینگویج ہے یا اردو لینگویج ہے یا پسٹو لینگویج ہے یا ہمارے پاس جو نیچر لینگویج ہے سب کے سب کیا ہے انفارمل لینگویج ہے لینگویج ہے انفارمل لینگویج ہمارے پاس نیچر لینگویج اس لیے ہے کہ اس کو نہ ہم میتیمیٹیکل مارڈل کی فارم میں لکھ سکتے ہیں انگلیش کو آپ simple mathematical model کی فارم میں نہیں لکھ سکتے ساتھ ساتھ اس میں جو words ہوتے ہیں وہ limited نہیں ہوتے کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس English language ہے time passage کے ساتھ اس کے vocabulary میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو word introduced ہوا ہے selfie وہ پہلے ہمارے پاس English language کا حصہ نہیں تھا اب یہاں پہ ہے تو English language یا Urdu language یا ہمارے پاس جتنے بھی natural languages ہے سب کے سب کیا کہلاتی ہے informal languages کس واجہ سے اس کے لیے نہ تو ہم mathematical model بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے جو word ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے مطلب time کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے third point ہمارے پاس جو formal language related ہے وہ یہ ہے کہ all computer languages all computer languages جو ہے وہ formal کی categories میں آتی ہے جبکہ ہمارے پاس جتنے بھی natural languages ہے وہ informal languages کی category میں آتی ہے fourth point اس formal languages کو ہم scientactical language بھی بول سکتے ہیں scientactical کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے ہم scientist بنا سکتے ہیں grammar بنا سکتے ہیں rules regulation بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو languages ہے اس کو ہم simply بولتے ہیں semantic languages یعنی اس کے صرف meaning ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کوئی mathematical model نہیں بنا سکتے ہیں اب ان دو languages میں ہمارا main target جو ہے theory of automata میں وہ ہے formal languages یعنی formal languages کو ہم کس طرح define کریں گے کس طرح ہم اس کے لیے model بنائیں گے تو یہ ہمارا main target ہے theory of automata میں اب یہاں پہ formal languages کے ساتھ چند important point related ہے اس کو پہلے ہم explain کرتے ہیں اس میں first of all آتا ہے alphabet کہ formal language میں alphabet کا کیا مطلب ہوتا ہے alphabet تو alphabet جو ہے ہمارے پاس set of non empty symbols یہاں پہ ہمارے پاس alphabet کیا ہوں گے set ایک set ہوگا جس میں مخصوص limited symbols ہوں گے اور وہ ہمارے پاس empty بھی نہیں ہو سکتا کس طرح simply آپ english language ہی لیں english language میں ہمارے پاس جو symbols ہیں a b c وغیر وغیر up to z تو یہ کتنے ہمارے پاس 26 تو یہ سب کے سب character جو ہے اس کو combined ہم نام دیتے ہیں alphabet یہ ہمارے پاس symbol ہے character ہے اس کو اگر ہم set کی form میں لکے تو اس کو ہم نام دیں گے alphabet یہاں پہ جب ہم formal languages explain کریں گے تو یہ point clear ہو جائے گا بارحال formal languages میں جو عموما ہم set of alphabet لیتے ہیں اس میں پھر a بھی شامل ہوتے ہیں یا پھر اس طرح zero one and so on اس کو ہم coming video lecture میں detail کے ساتھ دیکھیں گے کہ alphabet کیا ہوتے ہیں next ہمارے پاس ہے جو important point next ہمارے پاس important point جو formal language سے related ہے وہ ہے string تو string کیا ہے concatenation of alphabet concatenation of alphabet کن concatenation کو مطلب ہوتا ہے مجموع یعنی جس کو ہم آپس کمبائن کر لیں کس طرح سپوز ہمارے پاس ایک set of alphabet کچھ اس طرح ہے دیکھتے جائیں ایک ہمارے پاس set of alphabet ہے جس کے لئے ہم یہ سمبل کرتے سگما تو اس میں ہمارے پاس alphabet سے A اور B اب اس سے اگر ہم language بنانا چاہیں تو کچھ اس طرح ہوگا A B language نہیں sorry string double A B A double B and so مطلب ان alphabet کو جب ہم آپ اس طرح لکھتے ہیں تو جو کچھ حاصل ہوتا اس ہی کو کہتے ہیں string یعنی string کیا ہے combination of alphabets اب یہاں پہ important point note کر لیں کہ یہ تو ہمارے پاس string ہے لیکن اگر ہم ایک single character کو لے تو بھی ہمارے پاس string possible ہے یعنی single character جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسے string بھی possible ہے جس میں کوئی character نہ ہو پھر اس کو ہم represent کرتے لیمڈا کی مدد سے تو لیمڈا بھی ہمارے پاس string ہی ہے اب یہاں پہ questioner آئیز کہ جب ہم alphabets کو آپس میں combine کرتے ہے تو ہمارے پاس string بنتے اور یہاں پہ میں نے بتایا کہ کبھی کبھار ہمارے پاس ایسا string بھی ہوتا ہے جس میں کوئی alphabets نہیں ہوتا تو یہ کس طرح تو اس کے لئے سیمپل سانسر یہ ہے کہ ہم string پہ different operation perform کر سکتے ہیں اب ہم coming video lecture میں دیکھیں گے string پہ different operation perform کر سکتے اب جب ہم string پہ operation perform کر ہے تو جو result آئے گا وہ بھی ہمارے پاس string ہی ہوگا اس کو میں mathematics کوش کرتا ہوں سپوز ہمارے پاس set ہے آپ لوگ نے mathematics میں دیکھا ہوگا 123 ایک دوسرا set ہے 456 تو اگر ہم ان دو set کا union لے تو ہمارے پاس نیا set بنے گا مطلب جب ہم دو set کا union لیتے ہے تو جو ہمارے پاس result ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس set ہی ہوگا ساتھ ساتھ اگر ہم اس کا intersection لیں intersection means کہ جب ہم common elements کو pick کر لیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی common element نہیں ہے تو جب common element نہیں ہے تو ہمارے پاس rules ہیں کہ ہم دو set کا intersection لیتے ہیں تو as result جو کچھ ملتا ہے اس کو ہم set ہی نام دیتے ہیں تو intersection b سے ہمارے پاس کیا حاصل ہو رہا ہے یہ مطلب یہاں پہ کوئی element نہیں ہے تو اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں empty set جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ set کیا ہے combination of elements لیکن یہاں پہ تو کوئی element کرتے تو جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس set ہوگا تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس یہ ایمٹی set possible ہے اسی طرح ہم string پہ different operation پر فارم کرتے ہے تو different operation پر فارم کرنے کے بعد جو کچھ حاصل ہوگا ہمارے پاس ہی 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 string کے بعد ہمارے پاس آتا ہے word string کے بعد important point ہے word تو word اور string میں کیا difference ہے word basically meaningful string ہوتا ہے meaningful string جو ہمارے پاس meaningful string ہوگا اس کو ہم نام دیں word تو word اور string میں ڈیفرنس کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس word ہے go جو کہ english تھے ہم نے لیا ہے go وارب ہے ہمارے پاس جانا اب یہ تعلق رکھتا ہے کون سی language سے english language ہے دو character کا مجموعہ ہے جی جس کو ہم ابھی میں نے کہا کہ ہمارے پاس character کا مجموعہ ہوتا مجموعہ تو اس کو نام دیتے string اب یہ string بھی ہے اور ساتھ word بھی ہے کیونکہ english language میں اس کی مخصوص meaning ہے لیکن اگر ہم اسی word کو اس طرح لکھ لے og to og ہمارے پاس english میں کوئی word possible نہیں ہے اب یہ string ہے کیونکہ og دو character کا مجموعہ ہے لیکن یہ ہمارے پاس word نہیں ہے ان dh english اس طرح ہمارے پاس یہ پہ یہ possible ہے کہ ایک string جو ہوگا وہ word بھی ہوگا اور کبھی کبھی اس طرح بھی possible ایک string صرف string ہوگا word نہیں ہوگا ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے next important point ہے formal language کے ساتھ related وہ ہے sub string sub string تو sub string کیا ہوگا جب ہمارے پاس کوئی string ہو اور اس سے ہم کوئی part لے تو اس کو نام دیتے ہیں sub string کس طرح suppose ہمارے پاس string ہے double b a string ہے double a double b a to اگر ہم اس سے یہ part لے یعنی double a b تو اس کو پھر ہم نام دیں گے sub string یعنی sub string کسی string کا حصہ اس کے بعد next جو important point ہے length of string length of string length of string کا مطلب ہے کہ ایک string میں total کتنے alpha bet سے کتنے character دیکھے ہیں یہ ہمارے پاس یہ string ہے 1 2 3 4 5 تو اس کی ہمارے پاس کیا ہے length اس کے بعد ایک اور important point جو formal language کے ساتھ related ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں palindrome palindrome دیکھیں ہمارے پاس string ہے دیکھتے جائیں a b a اس پہ اگر ہم reverse operation apply کر لے تو پھر ہمارے پاس جو نیا string بنے گا a b وہ a b a ہی ہوگا کس طرح دیکھیں اگر ہم string کو اس side سے read کر لے a b a اور اس کو reverse order میں بعد میں read کر لے تو پھر بھی ہمارے پاس بانتا ہے a b a تو کسی language میں کوئی بھی ایسا string جس کو اگر ہم reverse کر لے تو اس کے بعد بھی وہی result رہتا ہے کو ہم کہتے ہیں palindrome یا جس طرح ہمارے پاس اردو میں لفظ ہے balab اب اگر balab کو ہم اس side سے read کر لے تو بھی balab ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارے پاس سوچ کو ٹاپک کے formal language کیا ہوتی اور informal language کیا کریں گے کہ formal languages کو ہم کس طرح represent کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے لئے mathematical model بناتے ہیں تو آج کی نواس اتنا اللہ حافظ